بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے اور آج جمعہ ہے پہلا جمعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی قضیلت آجاب کے سامنے کچھ رکھنا چاہی تھی اور اس سلسلے میں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات ناظری کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ترجمہ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شہر یہ دیکھیں یہ آیت ہے نا شہر رمضان اللہ زی اون زیلہ فیہل قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کون کی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی یعنی حق کو اور سچ کو اور جو جھوٹ ہے اس کو واضح کرنے والی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور اس کی جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے واضح دلیلیں پیش کی ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں ابحام ہے یا اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں ہرگز بھی نہیں ہے اللہ نے بلکل کھول کے بیان کر دی ہے کہ روزے جو ہیں اس میں جو بھی جو انسان زندہ ہے یا جو رمضان کا مہینہ پائے یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے چاہے وہ بیمار ہو یا سفر پر ہو اور جو سفر اور بیمار ہو اس کو اللہ نے اس طرح سے اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں جب وہ ٹھیک ہو جائے بیمار ہے تو وہ جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرما دے تو وہ تب روزے رکھے اور جو کوئی سفر سے واپس آجے اپنے گھر تو پھر وہ روزے رکھے وہ گھنٹی پوری کرے اور اللہ تعالیٰ تو اب کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ سانی کا ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا تاکہ تم گھنٹی پوری کرو گھنٹی کونسی رمضان المبارک کے روزے ہیں جو ان کی پوری تیس یا انتیس جتنے بھی روزیں ہوں وہ ہمیں پورے کرنے ہر حال میں تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم صبر اور شکر کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ اس کو کہا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور روزے کا مطلب کیا ہے روزے کا مطلب یہ ہے کہ رکنا کسی بھی چیز سے رکنا ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یا جو آپ کو بھی غلط لگتی ہے اس سے رکنا اپنے آپ کو صبر کرنا اور صبح سے جو ہے وہ لے کر افتاب کے غروب ہونے تک روزے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس دوران آپ نے ہر بات سے ہر بری اور غلط بات سے بچنا ہے چھوٹ گئی بچوری اور گالی گلوچ لڑائی جھگڑا ہر چیز اس میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا ثواب ہے اس کا روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منصوب کیا ہے یعنی اپنی نسبت اس کو دیئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جر بھی میں ہی دوں گا اور جو ہے اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یعنی اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالنا مضبوط کرنا اپنے آپ کو مضبوط کرنا نیکی کی عادی جو ہے وہ عادی بنانا نیکی کی عادت کو اپنانا اور روزے کا عجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سات سو گناہ تک بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اور رمضان جو ہے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی ہمیں پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور یہ مہمان مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے عامت محمدیہ کو یہ رمضان کے مہینے جو ہے مہینہ اس کو عطا فرمایا ہمیں اس میں کرنے بہت سے کام جو ہے وہ پہلے کر لینے چاہیے سلساہلین جو ہے نا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے وہ چھ مہینے پہلے ہی تیاری کر لیتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر رمضان مل جائے تو ہم اس کی جو عبادات ہیں جو نیکیاں ہم اس میں کریں وہ تو اس میں قبول فرما اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس طرح سے دعا کرتے کہ اللہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں یا جو ہم نے اچھے اور نیت کام کی ہیں روزے رکھی ہیں دار مہینہ ہے اور اس کی ہمیں جو ہے عمر ابن قیس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ شبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی تجارت بند کر دیتے وہ تجارت کرتے تھے تو اپنی تجارت کو بند کر دیتے اور رمضان مبارک کی تیاری شروع کر دیتے اور ہمیں اپنے معاملات اپنے سارے عبادات بیس فیصد ہیں اور جو باقی معاملات ہیں وہ اسی فیصد ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو پرپیئر کر لینا چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات جو ہیں ظاہری معاملات ہیں ان کو بھی ترتیب دے لینا چاہیے اور اپنے جو ہیں وہ ایک سمجھ لے روٹین یا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں یہ یہ کام کرنے ہیں عبادات اور اس پہ زور ہونا چاہیے باقی سب کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں تو ہمیں عبادات پہ زور دینا چاہیے قرآن کی تلاوت کو خاص اپنا معمول بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ رمضان قرآن پاک کا مہین ہے نا اس میں نازل کیا گیا تھا قرآن پاک تو اور اپنی ذاتی ضروریات کو پچھ ڈال دینا چاہیے صرف پر صرف ہمیں اپنے عبادات اور روزیں ہیں یا نماز ہے قرآن ہیں ان پہ ہمیں فاکس رکھنا چاہیے اور جمعہ مبارک اس کا بھی خاص احتمام کرنا چاہیے اور اگر آپ سے پاسیبل ہو تو آپ اس میں جو ہے وہ صلاح تصویر کا احتمام کیا کریں روز پڑھ سکتے تو روز پڑھ لیں سال میں ایک دفعہ پڑھ سکتے حدیث میں آتا ہے اگر آٹھ دن بعد مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ روزیں جو ہیں وہ پوری احتمام اور اس کے جو عداب ہیں ان کے ساتھ رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے روزے رکھیں جس طرح سے اس کا حکم ہے اور رمضان کا روزے رکھوانا اور روزے خود رکھنا اگر آپ کوئی بیمار ہے وہ روزے خود نہیں رکھ سکتا تو وہ رکھوا بھی سکتا اس کا کھانا 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 تو ایک روزے کا فدیہ کیا ہوگا دو ٹائم کا کھانا جیسے ہم صحری کرتے ہیں اور افتاری کرتے ہیں تو جو ہم اس میں کھاتے یہ نہیں کہ سو دو سو یا اس طرح سے کچھ دے دیا جو آپ کھاتے ہیں آپ نے اس حساب سے دینا روزے آپ کسی سے رکھوائیں گے اتنا ہی دو ٹائم کا کھانا ایک بندے کو دینا ہے اور ویسے بھی خاص صدقہ خیرات کا احتمام کریں ذکات کا احتمام کریں اور روزے ضرور کوشش تو یہی ہونی چاہیے بحث مسلمان کہ ہم خود روزے رکھیں لیکن اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی یا آپ سفر میں ہیں یا بیمار ہیں یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے جو اللہ نے آئیت کی ہیں ایک بندے پہ تو اس کو سامنے رکھتے میں پھر آپ روزہ تو ہے وہ کسی اور کو رکھوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس نے جو روزہ رکھ ہے وہ آپ کے حصے کا رکھ ہے نہیں وہ آپ اس کو کھانا دیں گے اس کا عجر ملے گا آپ کو وہ سواب ملے گا اس کے روزے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کا عجر بھی آپ ملے گا کیونکہ آپ نے اس کے کھانے کہ اگر وہ نہیں رکھ سکتے تب بھی ان چیزوں کا احساس دلائیں کہ یہ روزے ہیں یہ رکھنے ہیں ان کو اس کے بہت نالج ضرور دیا کریں کہ بچے رمضان ان کو پتہ نہ چاہیے کہ رمضان کیا ہے روزہ روزے کا مطلب کیا ہے اور یہ کب آتا ہے اور یہ ہمارے روزوں کو ہماری عبادات کو قبول کرمائے اور جو بھی اس مہینے میں برکت رحمت ہیں اللہ نازد کرماتے ہم سب کو عطا کرمائے اور ہمارے گھر والوں کو سمار دے دین پہ سیدھے رستے پر چلنے کی استقامت عطا کرمائے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے مجھے اور میری پیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور اپنا اور سب دھار والوں کا عریض کی درنی والوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ